پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرما دیا کہ کنتم خیر امتن تم شاندار امت ہو تم بہترین امت ہو تم خیر امت ہو خیر کا مطلب نفع پہنچانے والی امت ہو تمہاری ذات و صفات سے دوسروں کا نفع پہنچتا ہے کنتم خیر امتن اخریت لنناس اور اس امت کو کس لیے پیدا کیا لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے اپنے نفع کے لیے نہیں یہ انسانیت کے نفع کے لیے امت تمہیں ہمیں پیدا کیا ہے تو گوئے کہ خود امت محمدی علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر بیان کر دی کہ اس امت سے بڑھ کر کوئی امت نہیں ہے پوری کی پوری انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے اس امت کو ہم نے بیجا ہے یہ امت اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ انسانیت کا نفع پہنچائے انسانیت اس امت کے ذات و صفات سے قسمیں فیض کرے اور واقعی اگر ہم انفرادی طور پر پوری دنیا کا اجازہ لیں بلکہ اس موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو آپ دنیا کے ہر کمال کا جائزہ لیں گے تو دنیا کے ہر کمال کے صفحے اول کے اندر مسلمان نظر آئے گا پرانی بات نہیں بلکہ موجودہ حالات کی بات کرتا ہوں موجودہ حالات کے اندر دنیا کے کسی فن کو اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کی کسی فیلڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کے کسی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں اس شعبے کے اندر لیڈ کرنے والا اگر کوئی ہوگا صفحے اول کے اندر اگر کھڑے ہونے والا کوئی ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا میں ان شعبوں کی تفصیلات میں نہیں جاتا کہ دنیا کے کس کس شعبے کے صفحے اول کے اندر مسلمان لیڈ کر رہا ہے آج کی اس دور میں کہ جس دور میں یہ امت بے حیثیت ہے جس دور میں اس امت کے اخلاف پروپیگنڈے ہیں جس دور بھی اس امت پر مسئیبت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں جس دور بھی اس امت کو جے برما کے اندر اور کشمیر کی وادیوں میں زبا کیا جاتا ہے اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ اس امت محمدیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزاز بخشا ہے کہ آج بھی امت کسی بھی دنیا کی فیلڈ کے اندر صفحے اول کے اندر نظر آتی ہے بلکہ تازہ ترین بات سوئیے کہ اس امریکہ کے اندر اور آج کرونا وائرس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے پوری دنیا لاکڈاؤن کے اندر ہے پوری دنیا پریشان نظر آتی ہے اس کی ویکسین کے لیے دنیا ڈسپریٹ ہو رہی ہے کہ یا اس کی ویکسین بن جائے یا اس کا کوئی مناوہ نظر آ جائے یا اس کا کوئی ازالہ ہو پوری دنیا اس پر ریسرچ کرتی نظر آتی ہے میڈیکل سائنس فیل نظر آتی ہے بڑی بڑی سپر طاقتوں اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں امریکہ جو اس پر پوری دنیا کا سپر پاور ہے پوری دنیا کو لیڈ کرتا ہے پوری دنیا پر اس کا پرچم سپرہاوی نظر آتا ہے امریکہ کے اندر آج اس پر یہ کام شروع ہوا کہ اس کی ویکسین بنائی جائے اس کی ویکسین تیار کی جائے اور صدر ٹرمپ نے اپنی اسے میڈیکل ٹیم کو حکم دے دیا کہ اس سال کے انڈ کے اندر یعنی گوئے کہ آٹھ مہینے کے اندر آپ ویکسین تیار کر دیجئے حالانکہ ویکسین کم از کم ایک سال یا دو سال سے پہلے تیار نہیں ہوتی لیکن صدر نے کہا کہ اتنا زیادہ یہ گوئے کہ ارجنٹ معاملہ ہے کہ آپ آٹھ مہینے کے اندر ویکسین تیار کیجئے اور جو میڈیکل ٹیم امریکہ نے تیار کی ہے جو دنیا کے قابل تنین ڈاکٹروں کی ٹیم ہے ظاہر ہے کہ امریکہ کے اندر قابل تنین ڈاکٹر ان قابل تنین ڈاکٹر کے اندر لیڈ کرنے والا ڈاکٹر کون ہے وہ مسلمان ڈاکٹر ہے ڈاکٹر منصف محمد سلوائی وہ ڈاکٹر مسلمان ہے وہ ڈاکٹر محمد جو ہے وہ اس پوری کی پوری ٹیم کی لیڈ کر رہا ہے اور اس یہ پہلی ویکسین نہیں بنا رہا بلکہ اس کی اگر بائیوگرافی اٹھا کے آپ دیکھیں اب تک وہ اب تک وہ بیسیوں ویکسین جو ہے اس امریکہ کے اندر بڑی بڑی بیماریوں کو بنا چکا ہے جس کے اندر کینسر بھی شامل ہے جس کے اندر اور ڈیزیزی بھی شامل ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے عزاز دیا کہ امریکہ کے سرزمین پہ بیٹھ کے یہ مراکو کا مراکو کا عرب ڈاکٹر ہے عرب ڈاکٹر ڈاکٹر منصف محمد اللہ تبارک و تعالی نے آج اس وقت میں یہ عزاز دے رکھا ہے کہ امت محمدیہ کہ ایک سپائی اس دنیا کے اندر میڈیکل سائز میں صفیابل میں بیٹھا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفرادی طور پر آج اس امت کے افراد کی صلاحیتیں اٹھا کے دیکھیں دنیا کے ہر جدید تنین شعبے کے اندر پہلی صف کے اندر اگر کھڑا ہوگا تو محمد کا غلام کھڑا ہوگا پہلی صف کے اندر کھڑا ہوگا تو محمد کا سپائی کھڑا ہوگا اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ